مسیح سمیں آج صبح آپ سب پر سلامتی ہو میں پاسسوہیل جان ایک بار پھر مورنڈ ڈیووشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ ہم نے ایک ٹوپک کو شروع کیا ہے جو یبیز کی دعایہ زندگی ہے کل ہم نے دیکھا کہ یبیز اسرائیل کے خدا کے حضور میں التجاہ کرتا ہے درخواست پیش کرتا ہے خداون مجھے برکت دے اور آج ہم اس کا دوسرا پوائنٹ دیکھیں گے جو اس نے اسرائیل کے خداون کی حضوری میں رکھا اور وہ یہ تھا کہ خدا میری حدود کو بڑھا دے میرے عزیز آج دن کے آغاز میں ہم اس بات کو یاد رکھئے کہ خدا ہماری حدود کو بڑھانا چاہتا ہے اور خدا نے یبیز کی حدود کو بڑھایا خداون نے اسے پروسپر کیا خدا نے اسے بادشاہ بنا دیا اور وجہ کیا تھی اس کی دعا جو اس نے اسرائیل کے خداون کے حضور میں کی تھی خدا نے جب ابراہم کو چھوا اور ابراہم نے اپنے آپ کو خداون کے حضوری میں پیش کیا تو لکھا ہے کہ ابراہم کے خداون نے کہا جہاں تک تو دیکھ سکتا ہے دیکھ لے میں زمین کے اتہائی سے تیری ملکیت میں کر دوں گا خداون آپ کی حدود کو بڑھانا چاہتا ہے کاروبار اگر آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کی حدود بڑھے گی آپ پڑھ رہے ہیں آپ کچھ بھی کر رہے ہیں خدا آپ کی حدود کو بڑھانا چاہتا ہے خدا کے جو لوگ ہیں وہ ایک جگہ پر صرف کھڑے نہیں رہتے ان کی حدود بڑھتی ہے یاد رکھیے آج صبح خداون بھی آپ کی حدود کو یعبیس کی طرح بڑھانا چاہتا ہے ایوان کی حدود کو پاکیزکی کی حدود کو محبت کی حدود کو روح کی نیمتوں کی حدود کو خدا بڑھانا چاہتا ہے اور آج صبح خداون کی حضوری میں آپ بھی کہہ سکتے ہیں یعبیس کی طرح کہ خداون میری حدود کو بڑھا دے اگر آپ کے پاس ایک چیز ہے وہ ڈبل ہو جائے گی اگر ڈبل ہے وہ ڈبل میں چیند ہو جائے گی کیونکہ خدا آپ کی حدود کو بڑھانا چاہتا ہے خداون آپ کو ماننی روحانی طور پر اس وقت بڑھائے گا جب آپ اسرائیل کے خداون کے حضوری میں کہیں گے کہ خداون میری حدود کو بڑھا آج اس طور میں ہر ایماندار کی حدود بڑھنی چاہیے اور بہت سے لوگ روحانی طور پر کمزور اور چھوٹے قد کے رہ جاتے ہیں ان کی حدود نہیں بڑھتی ہمیں روحانی قدمے بھی بڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے مالی قدمے بھی ہمیں ترقی کرنی ہے اور وہ تب ہوگا جب ہم یعبیس کی طرح خداون کی حضوری میں دعا کریں گے سو آرسو ہم نے جیسے برکت کے طلب سے سیکھا تھا آرسو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئیے دعا کریں کہ خدا میری حدود کو بڑھا دے جہاں آپ چواپ کر رہے ہیں اگر آپ کہے گے خداون میری حدود کو بڑھا دے تو خداون آپ کے لیول کو اونچا لے جائے گا خداون آپ کو بڑھائے گا اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو یاد رکھیے اس کی بھی حدود بڑھنے کو ہے خداون ہر طریقے سے آپ کو ترقی کی طرف لے کر جائے گا اگر آپ بھی یعبیس کی طرح کہے گے خدا میری حدود کو بڑھا دے یاد رکھی جن کی حدودیں پڑھتی ہیں لوگوں کی نظریں بھی ان لوگوں پر ہی ہوتی ہیں یاد رکھی ایک جگہ پر کھڑے نہ رہے پھڑے 2020 میں کہیں خداون میری حدود کو بڑھا دیں سو آج صبح آپ کہاں ہے مالی طور پر آپ کہاں ہے روحانی طور پر اپنی زندگی پر غور کریں اور کہیں خداون اب ہر طرح سے میری خدمت کی میری دعا یا زندگی کی روحانی مالی حدود کو بڑھا دیں اور میں ایمان لگتا ہوں خداون یبیز کی طرح آپ کی حدود کو بڑھائے گا لیکن جو کچھ یبیز نے اسرائیل کے خدا کے حضور سے ماتا خدا نے اسے برش دیا اور دیکھئے جیسے خداون یوسف کو بلیس کیا خدا نے کتنی اس کی حدود کو بڑھا دیا کہاں وہ قید میں رہنے والا تھا خدا نے مصر کے غلوں کا اسے مختار بنا دیا میرے عزیز کلام مقدس میں خداون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس طرح یبیز کی حدود بڑھی خدا ہماری کی حدود کو بڑھانا چاہتا ہے خدا من آپ کے ساتھ و بزرور اللہ سمانی باپ یسوسی کے نام سے آج سب تمام کلام سننے والوں پر برکت چاہتے اور دعا کرتے ان کی حدود بڑھے اور یبیز کی طرح یہ بھی تیری حضوری میں اپنی درخواست پر فرکھیں یسوسی نام میں آمین